بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تصدیق کے بیان میں اب دوسرا لیکچر ہے تصور اور تصدیق کے اقساموں کے بیان میں تو چلتے ہیں سبق کے طرف دوسرا سبق تصور اور تصدیق کی قسمیں تصور کی دو قسمیں ہیں تصور بدی تصور نظری تصور بدی جو بغیر تاریف کے سمجھ میں آ جائے تصور بدی اس عالم ہے جو اس کی تاریف نہ کی جائے تاریف کے بغیر چیز وہ علم سمجھ میں آ جائے جیسے آگ پانی غرمی سردی وغیرہ تصور نظری جو بغیر تاریف کے سمجھ میں آئے تصور نظری ایسا علم ہے جس کی تاریف کرنا لازم ہے اگر ہم اس کی تاریف نہ کریں تو وہ علم ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا جیسے اسم فعل حرف مور مبنی وغیرہ اس کی تاریف ہوتی ہے اگر اسم فعل حرف کی تاریف نہ ہو تو یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گے اگر چلتے ہیں تصور کی بھی دو قسمیں ہیں تصور بدی تصور بدی تصور بدی جو بغیر دلیل کے سمجھ میں آ جائے تصور بدی اس عالم جو بغیر دلیل کے سمجھ میں آ جائے جیسے دو چار کا آدھا ہے ایک چار کا چوتھائی ہے تصدیق ندری تصدیق ندری جو بغیر دلیل کے سمجھ میں آئے جیسے عالم بنانے والی صرف ایک اللہ تعالی کی ذات ہے تمرین تمرین سے پہلے ہم کچھ اسطلاعات پڑھتے ہیں عرف اور قول اشارے دو یا دو سے زیادہ معلوم تصورات جن سے نامعلوم تصور کا علم ہو دو یا دو سے زیادہ معلوم تصورات جن سے نامعلوم تصور کا علم ہو جس کا علم ہو اس کو معرف کہتے ہیں جیسے کسی کو حیوان اور ناتق کا علم ہے اس نے دونوں کو ملایا تو حیوان ناتق ہوا اور ان سے انسان نامعلوم کا علم ہو گیا دلیل اور حجت دو یا دو سے زیادہ معلوم تصورات جن سے نامعلوم تصور کا علم ہو جیسے کسی کو معلوم ہے کہ انسان جاندار ہے اور ہر جاندار جسم والا ہے ان دونوں کو ملانے سے اس بات کا علم ہو جائے گا کہ انسان جسم والا ہے نظر اور فکر دو یا دو سے زیادہ معلوم تصورات یا معلوم تصورات کو ملا کر کسی نامعلوم تصور یا نامعلوم تصور کا علم حاصل کرنا منطقی طارف علم منطقی طارف منطقی طارف یہ ہے کہ وہ علم ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی طارف اور دلیل بنانے میں غلطی سے حفاظت ہو جائے وہ علم منطقی تعریف وہ علم ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی تعریف اور دلیل بنانے میں غلطی سے حفاظت ہو جائے منطقی کا موضوع یہاں سے حضرت مصنف خود موضوع کی تعریف کر رہا ہے کہ موضوع کیا ہوتا ہے کرائے کہ موضوع ہر علم کی وہ چیز ہے جس کی حالات سے اس علم میں بحث کیا جائے جس کی حالات سے اس علم میں بحث کی جائے جیسے نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے کیونکہ شروع سے آخر تک نحو کے اندر کلمہ اور کلامیں بحث کی جاتا ہے تو منطقی کا موضوع ہے کہ وہ تعریفات اور دلیلیں ہیں جن سے نجانے تصور اور نجانے ہوئی تصدیقہ علم حاصل ہو منطقی کا غرض نظر اور فکر کا صحیح ہونا اب ہم اوپر چلتے ہیں اور یہ بھائی آج کی جو تمرین ہے یہ تمرین آپ خود حل کریں کل ہم نے حل کی تھی آج ہم حل نہیں کریں گے یہ آپ حل کریں گے کیونکہ اگر ہم حل کریں گے تو آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا تو آپ یہ کوشش کریں اگر آپ کو سمجھے میں نہیں آرہا تو آپ پھر پھر لیکچر کو سنیں دوبارہ لیکچر کو سنیں پھر تاریفات کو دیکھیں پھر بھی اگر آپ کو یہ سمجھے میں نہیں آرہا تو ہمارا نمبر موجود ہے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اس کے مشک یہ ہے اگر بھائی یہ جو آج کی تمرین تھی یہ تمرین آپ کو سمجھے میں آگئی ہے تو یہ آپ تمرین حل کر کے ہمیں سین کر دیجئے یہ ہمارا وارسپ نمبر ہے اور اگر آپ کو یہ تمرین سمجھے میں نہیں آئیے تو آپ پریشان نہ ہو بگر کسی تاخیر کے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کی ضرور رحنمائی کریں گے جزاکاللہ خیرہ